ایران نے لانچنگ پیڈ اور دیگر عبایتی آلات کے بغیر زمین میں دبے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا میزائل اچانک زمین سے نکلے اور اپنے اہداف کو تحس نحس کر دیا ایران نے زمین میں دبے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے ایران کے جنرل امیر علی حاضی زادہ نے کہا ہے کہ یہ دنیا میں اپنی نویت کا پہلا تجربہ ہے اور تمام میزائلوں نے اہداف کو نشانہ بنایا ہے ایران کے جنوبی علاقے میں جنگی مشکیں جاری ہیں مشکوں کی آخری حصے کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی مناسبت سے قیامبر آزم کا نام دیا گیا ہے اس دوران حرمزگان صوبے میں خلیجی علاقوں کے حساس پانیوں کے قریب زمین سے مزائل اچانک نکلے اور اپنے اہداف کو تحس نحس کر دیا اس دوربے میں لانچنگ پیڈ اور دیگر روایتی آلات استعمال نہیں کیے گئے تھے ایرانی حکام کے جانب سے زمین کی گرائیوں سے بلیسٹک میزائلوں کے کامیاب آغاز کو مکمل خفیہ انداز میں ایک اہم کارنامے کے طور پر سراحہ جا رہا ہے جسے دشمن کی انٹیلیجنس تنظیموں کے لیے سنگین چیلنج پیدا ہو سکتے ہیں گزرشتہ روز ایرانی بحریہ نے فوجی مشکوں کے طرح آبنائے حرمز کے قریب امریکی تیارہ بردار بحری جہاز کے موڈل کو نشانہ بنایا تھا جبکہ فرضی دشمن کے بحری رابطوں کو منقطع کرنے کے لیے مائن بچانے کا عملی مظاہرہ بھی کیا گیا تھا اس کے علاوہ ہیلیکوپٹرز کے ذریعے ساحل سے سمندر تک مار کرنے والے مزائلوں کے لانچ کرنے کی بھی مشک کی گئی تھی موسیقی